اسلام علیکم ناظرین پورام حادث صحت میں ویلکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں جس مردانہ مسئلہ پر بات کروں گا وہ ہے آتشک ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آتشک ہے خطرنات مرض ہیں آج کل زیادہ تر مرض اس مرض میں مبتلا ہیں آتشک ایک جان لہوہ مماری ہے آتشک ایک نہایت برا مرض ہے جو کہ مریض کو چھوٹ لگنے یا مروسی طور پر والدین سے حاصل ہوتا ہے آتشک مرض خردبینی کیلے کے باعث پھیلتا ہے آتشک ایک متبدی مرض ہے دب نے اس مرض کی علامات کو تین درجات پر تقسیم کیا دیا پہلا درجہ اہم طور پر مردوں پر حضو تناسل جبکہ خواتین میں اندہام نانی میں ایک سوخ رنگ کا وہ بہار یا دانہ سان نمدار ہو جاتے ہیں جو کچھ شرسے بعد آہستہ ساخت ہو کر پھٹ جاتے ہیں اور جگہ پر زخم بن جاتے ہیں جس میں درد ہی ہوتا اور تھوڑا بہت مواد نگلتا رہتا ہے اس مواد کے لگنے سے مزید زخم پیدا ہو جاتے ہیں چھ سات روز بعد کنجران کے غدود میں ورم ہو جاتے ہیں مریض کی آنکھوں میں سوزش آ جاتی ہے دوسرے درجہ کی علامات تقریباً ڈیڈ ماہ کے بعد ظاہر ہوتی ہیں مریض بے چین پست حمد اور کمزور ہو جاتے ہیں ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہنے لگتے ہیں مریض بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے سر میں درد رہنے لگتا ہے حازمہ خراب ہو جاتا ہے کھانا نگلنے میں مشکل پیش آتی ہے مریض کے علاوہ تین متورم ہو جاتے ہیں جس میں آپ پر اس کی آواز بیٹھ جاتی ہے جسم پر غلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں یہ دانے بل امون کے شانی سینہ اور راتوں پر نکلتے ہیں جو کچھ عرصہ بعد مرچا جاتے ہیں یا جل کی سطح سے ساہ ہو جاتے ہیں ان دانوں کے ساتھ ہی لبوں رخصار اور زباد کے اندرونی جانب صفحے سوید داگ پڑ جاتے ہیں جو کے بعد میں اتشکی زخم بن جاتے ہیں آنکھوں میں سوزش شد اختیار کر جاتی ہے بھاؤں پلکوں اور سر کے بال گر جاتے ہیں مریض کی تلیب بڑ جاتی ہے یہ درجہ تقریباً دو سال تک باقی رہتا ہے تیسرے درجہ کے آغاز کا کوئی غب مقرر نہیں ہوتا تاہم یہ درجہ بیماری کے آغاز سے دو سے پچیس سال تک کی عرصے میں ہو سکتا ہے یہ وہ مرحل ہے جس جگہ بھی ظاہر ہونا ہے وہ جگہ گل کر ختم ہو جائے گی بیماری کے اس مریض کی خاص بات چھوٹے چھوٹے گولے ہوتے ہیں جو موجن میں سنترے کے برابر ہو سکتے ہیں یہ گولے جس جگہ بھی نکل آتے ہیں وہ جگہ گل کر ختم ہو جاتی ہے یہ گولے جسم کے کسی حصے میں بھی نکل سکتے ہیں تاہم ناک تالو چھاتی کنگے کی ہڈی بازو ٹانگے اس کے مقبول شکار ہیں یہ گولے ہڈیوں میدو آنٹو جگر اور تلی پر بھی نکل سکتے ہیں آدشی کی مختلف وجہات ہے یہ مرز حیظوری عورتوں سے جمع کرنا یا بازاری عورتوں سے جمع کرنے سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کے مریض گھیرے ہوئے عیاش لوگ آتے ہیں اور دوسروں میں آدشی کے جرسین چھوڑ جاتے ہیں ناظرین اب آپ کو آدشی کے علامات کے بارے میں بتائیں گے آدشی کا زخم دبانے سے سخت محسوس ہوتا ہے اگر اس کو دبا کر دیکھا جائے تو اس میں سفید بھائی پانی نکلتا ہے اور پھر آئیسہ آئیسہ ہے اس کا پانی بدد پر لگنے سے فنسیاں اور زخم یا سخت دانی نمدار ہو جاتے ہیں اور تمام ادن بر پھیل جاتے ہیں آدشی کے جرسین رینگ کی شکل کی ہوتے ہیں اور بہت ڈیپ بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ نسل پر نسل چلتے رہتے ہیں اور جلد مرتے بھی نہیں ہیں یہ مرز زیادہ تر ظاہری طور پر غائب رہتے ہیں لیکن اندر یہ اندر گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے آدشی کے مرز میں زادہ تر بخار کرانا بھوک کا نا لگنا ٹانگوں میں درد رہنا اندرونی عذاب میں زخم بن جانا اور یہ زخم بھی کہیں ہو سکتے ہیں کبھی پورے جسم پر گول گول گلابی دھبے بھی بن جاتے ہیں یہ عام طور پر چہرے سر اور آنکھوں پر ہوتے ہیں یہ نشام اکثر چمبل کی طرح کی ہوتے ہیں ان کا رنگ تامی جیسا ہی ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد ان پر شلکے اترنا لگتے ہیں بہت زیادہ اندروں پر سر پرنسیاب بن جاتی ہیں عرطوں کی یہ مرز ناوین آنی اور مردوں کو یہ مرز ان کی فوتوں پر یا مقت کے گرد داگ بن جاتے ہیں اس بماری کے بڑھنے سے مردوں کا حضر خاص گل جاتا ہے عرطوں کی ناوین آنی اور رحم میں گلنے کا مشہور ہو جاتا ہے لیکن اب آپ کو آدشی کے مرز سے پرشان ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدی دوحانہ کا حدی نیچرل آدشی ٹریٹمنٹ کے استعمال سے آدشی کے مرز کا جرسے ختمہ ہو جائے گا حدی نیچرل آدشی ٹریٹمنٹ مکمل طور پر کیمیائی عزیں سے پاک ہے حدی دوحانہ پر آدشی کے مرز کا کامیاب علاج کیا جاتا ہے حدی دوحانہ کی خاص بات یہ ہے کہ مریض کے مرز کی مکمل تشریف کر کے اس کے بعد علاج کیا جاتا ہے حدی دوحانہ پر ایسی مجرم و اکسی ردویات تیار کی جاتی ہے جو سی رد سے مکمل پاک ہے اور اس کا کسی بھی قسم کا کوئی سائٹیفیکٹ نہیں ہے حدی دوحانہ سے ایک بار علاج کروانے کے بعد مرز دوبارہ کبھی بھی لاکھ نہیں ہوتا آج ہی حدی دوحانہ تشریف لائے اور آدشی کے مرز سے چھکارہ حاصل کریں آدشی کے مرز کا علاج کروانے کے لیے آج ہی اس کے لیے پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ